بے سغیر میں اجوائن کو حازمہ کی دواء کے طور پر زمانہ قدیم سے استعمال میں لائے جا رہا ہے قدیم یونانی طبیب بھی اس کے اسی استعمال سے آگاہ تھے کئی قیمتی یونانی عدویات اجوائن کے بیجوں سے تیار کی جاتی ہے اجوائن کا پودا ایران، مصر، افغانستان اور بے سغیر میں کاشت کیا جاتا ہے ماہرین کے تجزیوں کے مطابق اجوائن کے بیجوں میں رتوبت، پروٹین، چکنائی، مادنی اجزہ، ریشہ اور کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں اس کے حیاتینی اور مادنی اجزہ میں کیلشیم، فاسفورس، آئیرن، کیروٹین، تھامین، ریبوفلیون اور نیاسین شامل ہیں اس کی غزائی صلاحیت تین دو تین کی لوریز فیسو گرام ہے بیجوں میں روغن آتیل پایا جاتا ہے جو زبردست قسم کی طبیعی افادیت رکھتا ہے اجوائن کے فوائد اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، آئیے جان لیتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ایک شفابخش صلاحیت اجوائن کے بیج محرک اور تشنج اور اینٹھن کے آرزے کا تدارک کرنے میں مفید ہیں اجوائن کا تیل بے رنگ بھی ہوتا ہے اور بھورا بھی اس کی بو مخصوص قسم کی اور ذائقہ تیز ہوتا ہے اگر اس تیل کو پڑا رہنے دیا جائے تو یہ کچھ عرصہ بعد الگ ہو جاتا ہے اور قلمیں باقی رہ جاتی ہیں یہ بازار میں اجوائن کے پھول اور ست اجوائن کے نام سے فروخت ہوتا ہے طب کی دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے اس میں اجوائن کے بیجوں کے تمام خواس موجود ہوتے ہیں نمبر دو میدے اور انتریوں کی تکالیف اجوائن کا استعمال اس حال کے مرز میں ایک زمانے سے دیسی علاج کے طور پر رائج ہے پیچش، بدحضمی، حیزہ، قولنج اور تشنج کے عوارض میں اس کا کامیاب استعمال وسی طور پر پایا جاتا ہے اجوائن کے فوائد اس کا استعمال کرنے پر آپ کو بھی مجبور کر دیں گے ریاہ، بدحضمی اور تشنج کی صورت میں اجوائن کے بیجوں کو پان کے پتے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کے بیجوں کو چائے کے ایک چمچہ مقدار میں نمک کے ساتھ بدحضمی دور کرنے کے لیے کھایا جاتا ہے بیجوں سے کشید کیا جانے والا تیل جو جلد اور جاتا ہے حیزہ، ریاہ، ریاہی قولنج، اسحال، زوف میدہ اور بدحضمی میں اکسیر ہے یہ عام طور پر ایک سے تین قطرے تک پلایا جاتا ہے بیجوں سے کشید کیا ہوا پانی حازمہ کے لیے بہت امدہ ہے اور قولنج اور ریاہ میں فوری آرام دیتا ہے اسے حیزہ کے ابتدائی مرحلہ میں قیروکنے کے لیے تیس سے ساٹھ گرام مقدار کی خوراک میں دیا جاتا ہے قولنج کی صورت میں اجوائن، خوشک ادرک اور کالا نمک بلترتیب ایک حصہ آدھا حصہ اور چوتھائی حصہ ملا کر کوٹ پیس کر گرم پانی کے ساتھ تین گرام مقدار میں پینکا جاتا ہے گیس اور ریاہ کی صورت میں اجوائن اور خوشک ادرک ہم وزن لے کر اڑائی گنہ مقدار کے لیموں کے پانی میں بھگو کر خوشک ہونے پر کالے نمک کے ساتھ صفوف بنا لیا جاتا ہے اس صفوف کی تقریباً دو گرام مقدار گرم پانی کے ساتھ لی جاتی ہے نمبر تین سانس کی بیماریاں برونکائٹس میں بھی اجوائن کے بیج مجرب ہیں دمہ میں اجوائن کے بیجوں کو گرم کر کے ان کا سین کرنا پرانا گھرے لو علاج ہے چٹکی بھر اجوائن کے بیج، خردنی نمک اور ایک لونکو چبانا انفلوینزا میں پیدا ہونے والی خانسی میں نافے ہے نمبر چار زکام نزلہ اور زکام کے لیے اجوائن مؤثر اور عام علاج ہے اس میں بند ناک کھولنے کی زبردست صلاحیت ہے کھانے کا ایک چمچہ کوٹے ہوئے اجوائن کے بیج کسی کپڑے میں باندھ کر سوننے سے بند ناک کھل جاتی ہے اسی طرح کی ایک پوٹلی رات کو سوتے وقت تکیہ کے پاس رکھ دی جانی چاہیے اس سے بھی ناک کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے بالغ افراد کے لیے ایک چائے کا چمچہ بیج ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر بھاپ میں سانس لینا مؤثر رہتا ہے نمبر پانچ درد شقیقہ ادھے سر کا درد جس کے ساتھ عموماً درد شکم بھی ہوتا ہے اس کے علاج کے لیے اجوائن کے بیج کا دھوان لینا اسوننا مفید رہتا ہے ہزیان اور دماغی گڑبا میں بھی یہ علاج کامیاب ہے نمبر چھے جوڑوں کا درد سوجن اگٹیا کا مرض بیجوں سے کشید کیا گیا تیل جوڑوں کے درد اور سوزش میں ملنہ مفید رہتا ہے آسابی دوروں میں بھی اسے کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے نمبر ساتھ منح اور ہلکوم کی سوزش اجوائن کے بیجوں کے بنے جوشاندہ میں عام نمک ملا کر غرارے کرنے سے ہلکوم کی سوزش زخم اور گلے کی خراش دور ہو جاتی ہے سردی زکامہ زور سے چلانے سے اگر آواز بیٹھ جائے تو غرارے فائدہ دیتے ہیں تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بروقت مل سکے شکریہ